یہ مناظر منڈی باہ الدین کے موڈل بزار کی ہیں جہاں پر کافی دفعہ ڈی سی صاحب نے راؤنڈ لگایا اور تمام تسلیم بخش پایا لیکن یہ تسلیم بخش صرف ان دنوں میں ہی نظر آتے ہیں جب کسی آفیسر نے چیکنگ کرنی ہو ہر طرف کورے کرکٹ کے ڈھیر اور گندگی نے وہاں سے گزرنا محال کر دیا ہے موڈل بزار کی انتظامیہ صفائی کی طرف توجہ دینے سے کاثر ہے ہر دوسرے ٹھیلے کے پاس گندگی کا ڈھیر نظر آتا ہے جیسے کہ یہ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے چاروں طرف ایک بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پر گندگی کے ڈھیر نہ آ رہے ہوں وہاں پر موجود لوگوں سے بات کی تو دکانداروں کا بھی کہنا تھا کہ ہم جھاڑو لگا کر کورا اکٹھا کر دیتے ہیں لیکن کوئی بھی انتظامیہ کبندہ روزانہ کی بنیاد پر کورا اٹھانے نہیں آتا جس کی وجہ سے گہاک دکاندار اس بدبو زیادہ ماحول کو برداش کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں مارڈل بزار کے بالکل سامنے رکشہ سٹینڈ بھی ہے جہاں پر بدبو کیچوڑ اور گندگی نالی کے وجہ سے مسافروں کا گزرنا نہ صرف دشوار ہے بلکہ مسافروں اور آس پاس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں خصہ ہے کہ اگر یہی علاق صفائی کے ناقص کار کر دی گی رہی تو لوگوں کا بیماریوں میں مبتلا ہونا تاجب کی بات نہ ہوگی عوام کا ڈی سی منی بہاودین مہتاو اسیم سے مطالبہ ہے کہ صفائی کا کام روزانہ کی بنیاد پر ہو اور انتظامیہ کو سخت سختی سے کڑا اٹھانے کے حکمات زاری کیے جائیں تاکہ لوگوں کو اس گندگی سے چھٹکارہ مل سکے یہ ریپورٹ پیش کی گئی ہے نائنٹی فور نیوز کی نمائندہ شمسہ چودری کی جانب سے آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی فور نیوز مجید خبر اور اپ ڈیٹ کے لیے ساتھ رہیے